عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دید میاں مفتی میاں مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی جو اہل حدیث ہیں بھی نا تو وہ بھی تھوڑا چند پشتوں پہ جا کے وہ بھی حنفی یہ دونوں حنفی ہیں جی ان دسنا کے وچھ علالی حنفی کہڑا ہے جہلم والی سرکار جو ہے یہ کہتے ہیں میرا کوئی مسلک نہیں ہے لیکن ان کے اببہ کیا ہیں حنفی نام ہے مابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی وہ سکتا ہے اب حنفی نہ رہی ہوں دادا پکے حنفی تھے وہ کہتے ہیں میں منگول تھا تو منگول سارے کیا تھے حنفی منگولانے ہاتھ لگے رہے تو آڈے سارے بابے منگولانے وٹے ہوئے جتنے اولیاء اللہ نے ساری عام جو 99.9% ہے یہ تو یا تو حنفی ہے یا شافی ہے یا مالکی ہمبلی اب دونوں بھائی جو ہیں گلے لگ کے رو مل بیٹھ کے نا انہوں نے فرخواریہ سے بچنے کے ایک طریقہ تلاش کیا جو ہزرت آدم کو ہندو بنا رہے ہیں آگے چل آگے چل وہابی کے ہاتھ کا زبا ہوا بلکل سور کی طرح حرام ہے یہ تو غلط ٹیک پہ چلے یا تو یہ جنت میں جائیں گے یا جو ان کو غلط کہہ رہے ہیں وہ جائیں گے غلط کہنے والے بہت تھوڑے سے ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہیں اور یہ والے بہت زیادہ ہیں حدیث میں آتا ہے میری امت کی اسی صفے ہوں گی بدانے حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کہ جب اتنے لوگ پرموروں کے ساتھ آئیں گے تو ساو میں اسی صفے ہیں ایک فیصد میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہوں اور یہ سارے جانب میں جا رہے ہوں یہ سارے گمراہ ہوں آج جو ہیں وہ ہنفی کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ ہمارے تھے توڑی منجی ٹوک ہے کہنے شاہ ولی اللہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندھی تقلید ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جناب ہنفیوں کی جو ہے نا اسی میں سے سیونٹی نائن صفے ہیں انفیوں کی ہوں گی اور کراچی سے مفتی نے نماز چوہ چھوڑا ہے اور مفتی دس اوڑی اسی چو سیونٹی نائن انفیاں نہیں ہیں انہیں چو بریلویاں نہیں کنی ہیں تدیوبنیاں نہیں کتنی ہیں پھر پناہ لگے گا نا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہاں بڑوں نے نکالا ہے اسلام سے آلہ حضرت نے کہا کہ یہ مرتد ہیں واجب القتل ہیں حسام الارمین میں بھی اور احکام شریعت میں بھی وعبیوں کو دیوبند کو اہل حدیث کو ایون شیعہ کو بھی بیچ میں شامل کیا اور دوسری طرف المحنت میں انہوں نے آمزہ بریلویر ان کی پوری جماعت کو کہا کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم کے حملہ آور ہوا جس طرح انبیاء پر شیعتین حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں چودوی صدیر مولوی رضی اللہ عنہم تو یہ میں نے ایک ساتھ تفنن کے طور پر بات ارز کر دی اذر وائز کبھی میرا بھوڑ بنا تو میں انشاءاللہ تب یہ صاف کروں گا جن کو یہ اپنی تداد کی کسرت کے اوپر بڑا زام ہے نا ٹھیک ہے اور ان کا یہ زام اس وقت بھی بڑے اروج پہ تھا جب چار سو سال تک انہوں نے کعبے میں بدد داخل کی چار مسلح ڈال کے ہنفی شافی مالکی ہنبلی اماموں کا قصور نہیں ہے اماموں کے نام کے اوپر بدد جاری کی جس طرح کے جیزیس کرائیس کے نام کے اوپر شرک پھلایا کرسچنز نے اللہ نے ان کے مسلح اٹھا کے پرے پھینکے آج الحمدللہ المست سو سال ہو چکے ہیں ان کے مسلح ختم ہے ان کیامت تک انہوں نے پٹنا ہے انشاءاللہ ان مسلح نہیں واپس آنے انفیوں کے ہی دو ہو جائیں گے دیوبندی پرے لیویتا لوزامو تو ان کا اجمع تو مر گیا کہنا نہیں اجمع ہو گیا ہے وہ پندرہ سو سترہ سے انیس سترہ چار سو سال تک تلوار کے زور کے اوپر کعبے کی جمعیت کو توڑ کے چار مسلح ڈال دیں ایک دوسرے کے بیچے نمازیں بھی نہ پڑھیں اور پیسے کہیں کہ چاروں امام آگ پہ ہیں ٹھیک ہے جی فلانے امام نہیں ہے جنت بیچ اتنی صفحہ انگی ہیں فلانے نہیں ہے ہی نہیں ہا اے تسید ایک دوسرے مسلمان نہ ہو سمجھتے اگر مسلمان سمجھتے ہوتے ایک دوسرے کے بیچے نمازیں پڑھتے نمازیں نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کے بیچے پیرلل میں چار مسلح ڈالے ہوئے تھے تو یہ وہی حرکتیں ہیں جو جیوز اور کیسٹنز کے اندر بھی جاری رہی تفرقہ بازی والی تو انہوں نے موسیقی